ویلکم ٹو پی ایم ایس تی ایس ایس ڈاٹ کام آج ہماری سیریز پاکستان افیرز کا پہلا لیکچر سر سید احمد خان اور الیگرڈ مومنٹ کے حوالے سے ہے سر سید احمد خان نے ہی بنادی دور پر الیگرڈ مومنٹ کو سٹارٹ کیا تھا اور سر سید احمد خان کی لائف کانٹریبیوشنز ان کی سروسیز اور ان کی سروسیز کے جو امپیکٹس ہیں ان کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پری پارٹیشن ہسٹری سامنے آ جاتی ہے اور یہ ٹاپیک ان تمام لیولز پہ چاہے وہ پاک سٹیڈیز ہو انیشلی بعد میں ہم اسے پاک افیرز کہیں یا آگے جا کر اگر اسے مکمل طور پر انڈو پاک ہسٹری کے کانٹیکس میں دیکھیں موسٹ اپارٹن ٹاپیک ہے تو سر سید احمد خان بنیادی طور پر کون تھے یہ ایک مسلم ایڈوکیشنسٹ تھے سکالر اور سعود ایشیا میں انڈو پاک کا جو ریجن ہے موجودہ پاکستان اور انڈیا اس میں یہ مسلمانوں کے پلیٹیکل لیڈر تھے اور فاؤنڈر آف علیگار مومنٹ سر سید احمد خان کی سٹریٹیجی ان کے ابجیکٹیوز یہ سمجھے بغیر ہم ان کے جو سروسیز ہیں یا ان کے زندگی میں جو کام ہے اسے نہیں سمجھ سکتے سر سید احمد خان کی سٹریٹیجی کو ان کے بائیوگرافر گرہم اپنی کتاب میں جو سر سید احمد خان کی بائیوگرافی ہے اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہو پڑھنا چاہے اس میں اس طرح لکھتے ہیں کہ ایجوکیٹ ایجوکیٹ اینڈ ایجوکیٹ یہ سر سید احمد خان کی سٹریٹیجی تھی کہ موڈرن ورڈ میں ہم ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے لہٰذا اگر مسلم کو آگے بڑھنا ہے تو انہیں ایجوکیشن چاہیے ہو گی اس کے ایجوکیٹیوز کیا تھے سید احمد خان کی جو سر ویسیز ہیں یا جو بھی انہوں نے یہاں امور سارا انجام دیئے اس کے مین تھری ایجوکیٹیوز تھے یہ سب سے اہم تھا اس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس یا جسے انگریزوں نے میوٹنی کا جسے انگریزوں نے بغاوت کا اس کے کانٹیکس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس مقصد کی اہمیت سر سید احمد خان کے نزدیک اتنی زیادہ کیوں تھی اور یہ بعد میں ہم جب سر سید احمد خان کے سٹیپس کو ان کی سروسز کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں یہ جو پہلا مقصد ہے ان کا پہلا اپجیکٹیو ہے یہ بار بار ان کے ہر ایکٹ سے جھلک رہا ہوگا دوسرا اپجیکٹیو سر سید احمد خان کا تھا یہ جو ایک مسانڈرسٹیننگ کریئٹ کی جاتی ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور ہونے کا کھا تو سیاست سے دور ہونے کا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ایجیٹیشنل پالیٹک سے دور رہیے تاکہ آپ کی انرجیز ایجیٹیشن میں خام خواہ ویسٹ نہ ہوں آپ اپنے رائٹس کے لئے آواز اٹھائیں آپ انگریزوں کے ساتھ جو اس تائم گورنمنٹ تھی بات چیت کریں ایجوکیٹیڈ وے میں آپ اپنے رائٹس کے لئے آواز اٹھائیں لیکن ایجیٹیشن کی طرف آپ نہ جائیں اور تیسرا اپجیکٹیو سر سید احمد خان کا پروٹیکشن آف تا رائٹس آف دی مسلمس اینڈ دیئر انٹرسٹ سو اگر آپ دیکھیں جو پہلے دو اپجیکٹیوز ہیں سر سید احمد خان کے انہی کا بھی جو مین مقصد ہے وہ یہی تیسرا اپجیکٹیو ہے کہ مسلمانوں کے جو سعود ایشیان مسلمس ہیں جو پری پارٹیشن انڈیا میں متحدہ اندوستان کے جو مسلمان تھے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے تو یہ بنید دور پر تین اپجیکٹیوز تھے سر سید احمد خان کے اور سر سید احمد خان کی جو سروسیز ہیں ان کو ہم چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ اوٹلائن میں سکرین کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پلٹیکل سروسیز، ایڈوکیشنل سروسیز، سوشل سروسیز اور ریلیجیس سروسیز ان چار مین ہیڈنگز کے انڈر ہم پوری سر سید احمد خان کی لائف اور الیگر مومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو مورسٹ ایمپارٹنٹ بھی ہے شاید وہ پلٹیکل سروسیز ہیں سر سید احمد خان کی پلٹیکل سروسیز میں جو پہلا کام جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ وار آف انڈی پیڈننس ایٹین ففٹی سیون کے بعد جو مین چیز جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں اور برٹیش گورنمنٹ میں میس انڈرسٹیننگ کو دور کیا جائے ختم کیا جائے تو اس کے لیے سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند قاضیز آف انڈیان ریوارٹ یہ ایک انہوں نے رسالہ لکھا اور اس میں ایک انالیسیز پیش کیا کہ آخر یہ وار آف انڈی پیڈنس جو ہوئی انگریزوں کی ورڈنگ میں یہ جو میوٹنی ہوئی بغاوت ہوئی اس کے بنیادی محرکات کیا تھے وہ کیا قاضیز تھی اور مسلمانوں کو مکمل طور پر بلیم آپ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی لائل محمدنز آف انڈیا یعنی کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ مکمل طور پر دوسری سائیڈ بنیں گے ایٹین فیفٹی سیون میں بلکہ اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان جو وار آف انڈی پیڈنس میں انگریزوں کے ساتھ لائل رہے تو ان کا جو رول تھا اور ان کے رول کی وجہ سے ہی یہ ایٹین فیفٹی سیون کی جو میوٹنی ہے یعنی یہ سپریس ہوئی تو اس رول کو بھی سر سید احمد خان نے بقاعدہ طور پر ہائلائٹ کیا اور یہ جو قاضیز آف انڈیا ریوارد پہلی جو بک ہے رسالہ ہے جہاں بک لائٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں اس کی سر سید احمد خان نے پانسو دو کپیز پبلش کروائیں اور ہوس آف کامنز اور ہوس آف لارز کے جو میمبرز تھے انہیں بھیجوائیں کیونکہ ایٹین فیفٹی سیون کے بعد اگر آپ اس سے پہلے کے ہسٹری سے واقف ہیں تو جو انڈین گورنمنٹل سٹرکچر تھا وہ کافیہ تک چینج ہو چکا تھا اور جو بیسک اس کی جو باگ ڈوریاں کہلیں جو ڈوریاں ہلائی جا رہی تھی وہ بریٹش پارلیمنٹ سے تمام چیزیں ہینڈل ہو رہی تھی سو بریٹش پارلیمنٹ کے جو میمبرز ہیں وہاں کے جو بریٹش پارلیمنٹ کے دو ہوسیز ہیں لور ہوس ہوس آف کامنز اور اپر ہوس ہوس آف لارز تو ان کے جو میمبرز ہیں انہیں بھی یہ کپیز بھیجوائیں سر سید احمد خان نے اس کے علاوہ جو ایک پرابرگنہ کیا جا رہا تھا ایک کنفیجن کریئٹ ہو رہی تھی کہ جو بریٹش گورنمنٹ ہے وہ کرسٹینز ہیں اور یہ مسلمانوں کا اور کرسٹینٹی کا جو ایک کہلیں کہ میڈیول پریٹ سے ٹینشن چل رہی تھی اس سے فائدہ اٹھانے کے کچھ جو سوسائٹی کے سیگمنٹ سے کوشش کر رہے تھے سو اس حوالے سے سر سید احمد خان نے کتاب لکھی تابین القلام جو بسیکلی بائبل کی ہولی بائبل کی تفسیر تھی جس میں انہوں نے بائبل میں اور قرآن میں جو کامنیلٹیز ہیں ان کو ہائلائٹ کیا اور اس کے علاوہ جو ایک اہم سٹیپ یہ آپ اگر گور کریں تو جو پہلا اپجیکٹیو ہے سر سید احمد خان کا یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس کو الیبریٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ بنیدی طور پر پلیٹیکل سروسیز ہیں سر سید احمد خان کی اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ جو الیگارڈ سکول بنایا اس کو انیگوریٹ کروایا لارڈ لٹن سے اور اس کے علاوہ جو الیگارڈ سکول تھا الیگارڈ کالج تھا اس کے جو ارلی پرنسپلز تھے وہ سارے انگریز تھے اسی طرح انہوں نے بریٹش انڈین ایسوسییشن کا قیام عمل میں لائے اور مسلمانوں کو اگین کہا کہ وہ ایجیٹیشنل پالیٹیکس کی طرف نہ آجائیں یہ ایک ایڈوائز تھی مسلم کو سید احمد خان کی طرف سے کہ آپ ایجیٹیشنل پالیٹیکس کی طرف نہ آجائیں اپنی انرجیز ایجوکیشن پہ ہی لگائیں اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس جس کا قیام عمل میں آ چکا تھا ایٹین ایٹی فائیو میں اس کی جو ایجیٹیوز تھے اس کو قیدیعظم نے رات کیا کہ جابز میرٹ بھی ہونی چاہیے بلکل میرٹ بھی ہونی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمز اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور اگر آپ نے نیشنل لیول پہ آگے بڑھنا ہے تو سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو ساتھ لے کر چلنا ہے سو اس کے لئے ضروری تھا کہ مسلمز کے لئے اور اس کے علاوہ جو بیک ورڈ سیکشن تھے سوسائٹی کے صرف مسلمز نہیں ہیں ان کے لئے الگ سے کوٹا آج کی لینجویج میں ہم کہہ لیں وہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے کچھ دیگر پلیٹ فارمز یہ پلیٹیکل پلیٹ فارمز ہیں پیورلی پلیٹیکل پلیٹ فارمز ہیں جن کا قیام عمل ملائے سر سید احمد خان نے اور ان کو اسٹیبلش کیا ان میں محمدن ایجوکیشنل کنفرنس ہے بریٹش انڈین ایسوسییشن ہے انڈین پیٹرارٹک ایسوسییشن ہے اور اس طرح جو مسلم لور کلاس کہہ لیں سر سید احمد خان نے کی اس کے علاوہ اگر ہم نیکس دیکھیں تو سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسیز آتی ہیں ایجوکیشنل سروسیز میں سر سید احمد خان نے ایک مدرسہ بنایا سب سے پہلے مراد آباد میں ایٹین ففٹی نائن میں اس کے بعد گازی پور میں یہ دونوں جو ایریاز ہیں یہ مارڈرن ڈے اتر پردیش انڈیا میں ہیں گازی پور میں ایک مدرسہ بنایا ایٹین سکسٹی ٹو میں پھر ایم یو علیگر سکول بنایا پہلے ایٹین سیمیٹی فائی میں علیگر بھی اتر پردیش میں ہی ہے اس کے بعد دو سال بعد یہی جو علیگر سکول تھا اس کے اپگریڈیشن ہو جاتی ہے اور یہ بعد میں نائنٹین ٹوئنٹی میں علیگر یونیورسٹی بن جاتی ہے جو اس وقت بھی انڈیا میں موجود ہے اور بہت اچھی یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے سو ایم یو کالج ایٹین سیمیٹی سیون میں اور محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس ایٹین ایٹی سکس میں یہ نام اور ڈیٹس یہ یاد رکھنی اس لیے بھی ضروری ہیں کہ سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس میں یا باقی جو ہماری ہمارے کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہیں ان میں اگر چاہے ون پیپر کی بات کریں جو ایم سی گوز ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ سیدہ من خان نے محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی یہ ایٹین ایٹی سکس میں اسٹیبلش کی گئی تھی یہ یاد رکھنا ضروری ہے اور یہ ایک بیسیکل نیشنل پلیٹ فارم تھا اور اس کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ بعد میں یہی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس جو تھی یہ کنورٹ ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ میں اور آل انڈیا مسلم لیگ نے ہی پاکستان کو کریئٹ کیا سو جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ الیگر مومنٹ یہی بنیادی طور پر پاکستان مومنٹ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کی جو نیکسٹ فارم تھی وہ پاکستان مومنٹ تھی اس کے علاوہ ایک سائنٹیفی سوسائٹی کا ترجمہ کیا گیا اور ٹرانسلیشن کی گئی اردو لینڈویج میں اور سر سید احمد خان خود بھی ایک سکالر تھے اور تہذیب الاخلاق ہو علی گرڈ انسٹیٹوٹ گھزٹ ہو اس میں جو زیادہ ایسے پبلیش ہوتے تھے وہ سر سید احمد خان نے خود ہی لکھے ہوتے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک گلیکسی آف انٹیلیکچولز کو گیدر کیا جن میں محسن آر ملک ہیں وکار آر ملک ہیں شبلی نومانی ہیں مولانا زکاولہ سید محمود اور اس طرح کی اور اس دور کی جو مسلم علمی شخصیات تھیں ان سب کو علی گرڈ مومنٹ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور ایک کامن ایک نیشنل مسلم مومنٹ کی بنیاد رکھی سر سید احمد خان نے اگر سوشل سروسیز کی ہم نیچٹ بات کریں تو یہ جس طرح ایک سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایڈوکیشنل سروسیز ہیں یہ ہی سوشل سروسیز ہیں ان کے جو امپیکٹس ہیں اس کے جو نتائج برامند ہوئے وہی سوشل سروسیز ہیں سر سید احمد خان نے ایک جو سوسائٹی میں چیزیں اگزسٹ کر رہی تھی بہت زیادہ پریجڈیسز سپرسٹیشنز ڈاغماتیزم کنزرویٹیزم اس سب کو ختم کیا ختم کرنے کی کوشش کی اور سوسائٹی کو مارٹرن ایڈوکیشن کی طرف ریزن کی طرف لاجک کی طرف لے کیا ہے یعنی کہ جو کانشیسنیس تھی اس پہ کام کیا مسلمانوں کی اور اویرنیس ریز کرنے کی کوشش کی اور یہی بنیادی ان کی سوشل سروسیز ہیں نیکسٹ اگر ریلیجیس سروسیز کی بات کی جائے ریلیجیس سروسیز میں خطبات احمدیہ ہے جو ویلیم مور کی کتاب تھی The Life of محمد اس میں جو الیگیشن لگائے گئے تھے ان کو رد کیا گیا اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا خطبات احمدیہ کو انگلیش میں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں اور اصل ان لوگوں تک میسیج پہنچانے ان تک بھی پہنچائے جا سکے اور سر سید احمد خان نے مسلم یونٹی کے لیے کام کیا وہ قرآن کی ٹرانسلیشن تھی جو کہا جاتا تھا کہ قرآن میں اور نعوذب اللہ جو یہ ویرڈ ہے یونی ورس ہے اس میں کہیں کارٹرڈکشن ہے تو سر سید احمد خان نے دو ٹرمنالوجیز مطارف کروائیں کہ ورک آف گارڈ اور ویرڈ آف گارڈ اور انہوں نے بقاعدہ قرآنک انٹرپیٹیشن سے قرآنک ورسیز سے یہ پروف کیا کہ ویرڈ آف گارڈ اور ورک آف گارڈ اس میں کوئی ڈیفرینسز نہیں ہیں اور اس کے علاوہ سنیز میں اور شیعہز میں جو دو بنیادی مسلم سیکٹس ہیں جن کے آگے سب سیکٹس ہیں لیکن جو بنیادی سیکٹس ہیں اسلام میں وہ دو یہی شیعہز ہیں اور سنیز ہیں اب آگے اس میں کافی زیادہ سب سیکٹس بھی ہیں لیکن ان دونوں سیکٹس کو ان میں جو رفق تھی اس کو کام کرنے کی کوشش کی اور اس گلف کو کام کرنے کی کوشش کی اور ایک ریشنلسٹک کرائٹیریا لے کے آگے پڑھنے کی ایک کامن مسلم نیشنل مومنٹ کو لانچ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا وہ ایمپیکٹس ہیں ہلی گارڈ مومنٹ کے کیونکہ ایمپیکٹس کے علاوہ ایمپیکٹس کو سمجھے بغیر ہم ان تمام ایک کبال نے جو اللہی گارڈ مومنٹ کی کائنڈ آف کہلیں کہ نیکسٹ فارم ہے ہل انیا مسلم لیگ اس کو آگے لے کے پڑھے تو ان ایمپیکٹس کو ہم سمجھیں گے پانچ کٹیگریز میں پلیٹیگرل ایمپیکٹس ایجوکیشنل ایمپیکٹس سوشل ایمپیکٹس ریلیجیس ایمپیکٹس اور کلچرل ایمپیکٹس کیونکہ جو مین کام سرسیدہ مدکان کر رہے تھے وہ ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل جو ٹرانسفارمیشن ہے مسلم آف انڈیا کی اس حوالے سے کام کر رہے تھے اور اس کے بعد کریٹیکل انالیسیز اور کنکلو جانے اس طرح ہماری پوری آؤٹلائن مکمل ہو جائے گی سو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایمپیکٹس ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور یہ پوری سیریز ہوگی جس کا ہم نے آج آگاز کیا ہے علی کر مومنٹ سے اور یہ پارٹیشن تک لے کے چلیں گے اور اس کے بعد اس سیریز کے مکمل ہونے کے بعد یہ جو پاکستان فیرز کی سیریز ہے ہم پلیٹیکل فیلسفی پر سیریز کریں گے اور اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم جو سلیبس ہے پی ایم ایس کا سی ایس ایس کا یا ون پیپر کا کور کیا جائے تینک جو سو ماردی